موسیقی 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 فریاد ہے فریاد ہر رازہ یا نہ مجھ کو یہ موراں کا مہینہ اٹھو میرے بابا رکی ہوئی لاشے سید کہتی تھی سکینہ اٹھو میرے بابا اور باگاہ وامت میں نظر میں سیلیٹس کریں ایک دروت پڑھے تمام مومینین اکرام سکت بارش ہے اندر تشریف لیاں جنگہ بہت ہے مولانا موصوب تشریف لا چکے ہیں اس بات کو تسلیم کیا دل سے سبھی نے اس بات کو تسلیم کیا دل سے سبھی نے اور باطل کو رولایا علی اصغر کی حسینے باطل کو رولایا علی اصغر کی حسینے اور پہنچایا تھا جو کچھ بھی رسول عربی نے پہنچایا تھا جو کچھ بھی رسول عربی نے دورا دیا نیزے پا حسین ابن علی نے دورا دیا نیزے پا حسین ابن علی نے دورا دیا نیزے پا حسین ابن علی نے اور جب نام علی لیتا ہے دل لگتا ہے ایسا جب نام علی لیتا ہے دل لگتا ہے ایسا کعبے میں ازادی ہے بلالِ حبشینے کعبے میں ازادی ہے بلالِ حبشینے اور سیکھے ہیں تبرے ہی سے عادہ بے تولا سیکھے ہیں تبرے ہی سے عادہ بے تولا لانت ہی سکاتی ہے مودت کے قرینے لانت ہی سکاتی ہے مودت کے قرینے اور صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی صدیوں سے فرات اپنی حدوں سے نہیں نکلی کیا لکھ دیا بہتے ہوئے پانی پا کسی نے کیا لکھ دیا بہتے ہوئے پانی پا کسی نے کہ جب عیب نے تاراج کیا خانہ زہرا جب عیب نے تاراج کیا لوٹے ہیں اسی بدنا سبیلیں کہ قیمت تو کئی بار لگائی گئی لیکن قیمت تو کئی بار لگائی گئی لیکن بے چانا عقیدہ کبی دے بل ریزہ بینے بے چانا عقیدہ کبی دے بل ریزہ جو ہم سکھیں موتی مرود بھائی کے چیتنے میں تازیر تھی گھر والوں کے فرمائج خود کرتے ہیں اس علیہ السباب کے لیے ایک سلام کے پانچ چھائی شیر حاضر کرنا ہے اٹھ گیا ایسا زمانے سے عزاردار حسین خبر موت سنی جس نے ہوا بالمجھ کر خبر موت چنی صاف گو صاحب اخلاق تھا ہمدرد تھا وہ نہ گنے جا سکیں او صاف میں گنواؤں اگر نہ گنے جا سکیں او صاف میں گنواؤں اگر خود ازادار تھا خادم بھی ازاداروں کا وہ لگا رہتا تھا خدمت میں ازا کی اکسر وہ لگا رہتا تھا منتظم مجلسوں اور محفلوں میں رہتا تھا وہ انہی کاموں کا اسے شوق رہا شام و سہر انہی کاموں کا عاشقِ انجمنِ قادمی آبے دیا عاشقِ انجمنِ قادمی آبے دیا راتوں کو جاگتا تھا بحرِ عزائے سرور راتوں کو جاگتا تھا بحرِ عزائے سرور بہنے اور بھانجے زوجہ نہ ہوں کیوں کر گریان سر پس آیا جو تھا باقی نہ رہا وہ سر پر سر پس آیا جو تھا عاشقِ حیدرِ قرار دلو جان سے تھا وہ جا میں کاؤسر لیے آ جاتے نہ کیوں پھر حیدر تھا عروج اس کا اگر نام تو پایا بھی عروج تھا عروج اس کا اگر نام تو پایا بھی عروج بات خالی نہ گئی جس سے کہا جو بڑھ کر اور تازیت کے لیے کچھ شیر کہیں ہیں ایجاز تازیت کے لیے کچھ شیر کہیں ہیں ایجاز میرے بھی دل پا ہے اس ذات کے مرنے کا اثر تازیت کے لیے کچھ شیر کہیں ہیں ایجاز میرے بھی دل پا ہے اس ذات کے مرنے کا اثر بست اس حکمتہ دو رود بھیجے محمد والے بہت ایجاز مسئلہ کے چند اشارت بہت اکتسات ہیں خطیب مجلس مولانا قشبت صاحب اٹھ ساتھ رضا تحیٹی پھلا چکے ہیں کہ جو یہ حسین کی مجلس میں آنے والے ہیں جو یہ حسین کی مجلس میں آنے والے ہیں یہی تو نعمت فردوس پانے والے ہیں یہی تو نعمت فردوس پانے والے ہیں کبھی خطا نہیں کرتا ہے تیر لانت کا کبھی خطا نہیں کرتا ہے تیر لانت کا پتا ہے سب کو ہم اچھے نشانے والے ہیں پتا ہے سب کو ہم اچھے نشانے والے ہیں یزیدیوں کو جہنم سے کون روکے گا یزیدیوں کو جہنم سے کون روکے گا یہ اپنے پیروں سے دوزخ میں جانے والے ہیں یزیدیوں کو جہنم سے کون روکے گا یہ اپنے پیروں سے دوزخ میں جانے والے ہیں یزید سامنے شہ کے تری بساٹھ ہے کیا یزید سامنے شہ کے تری بساٹھ ہے کیا سمندروں کو یہ پانی پیرانے والے ہیں سمندروں کو یزید سامنے شہ کے تری بساٹھ ہے کیا سمندروں کو یہ پانی پیرانے والے ہیں ہمارے ساتھ تو خاک شفا کا سورج ہے ہمارے ساتھ تو خاک شفا کا سورج ہے دھیری قبر میں وہ اور جانے والے ہیں ہمارے ساتھ تو خاک شفا کا سورج ہے دھیری قبر میں وہ اور جانے والے ہیں اور چلو کے دار کے ممبر سے می سمیتا مار علی کے آج فضائل سنانے والے ہیں علی کے آج فضائل سنانے والے ہیں کہ زمانہ سمجھے گا آلِ نبی کی منزل کیا زمانہ سمجھے گا آلِ نبی کی منزل کیا یہ گھر میں بیٹھ کے سورے منگانے والے ہیں زمانہ سمجھے گا آلِ نبی کی منزل کیا یہ گھر میں بیٹھ کے سورے منگانے والے ہیں اور سمجھ سکے گا بھلا کون رتبہ جبریل سمجھ سکے گا بھلا کون رتبہ جبریل کہ یہ حسین کا جھولا جھولا نیوارے ہیں سمجھ سکے گا بھلا کون رتبہ جبریل کہ یہ حسین کا جھولا جھولانے والے ہیں جو یہ حسین کی مجلس میں آنے والے ہیں یہی تو نعمت ہے پھر دو سپانے والے ہیں محمد نے اس کا مجلس کو خطاب کریں اللہ حمانہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ایک بار صورت حمد اور تین بار صورت اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم مصطفی باس عرف عرود مرہوم ابن محمد مصطفی کے نام سے پہلے ہیں سبجھا اور سبجھا ہوں 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 ہیں ہوں ہوں موسیقی میں گزارش کروں گا مومنین سے جو باہر ہیں اور آکھ سکتے انہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی وہ اندر تشریف لیا ہے ایک سلوات پڑھیں محمد آلہ محمد موسیقی فاتحہ بسم اللہ موسیقی 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 علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاوتن النبیین و طاہا و یاسین و مولانا و مولا السقلین امام الحرمین صاحب کعب قوسین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہ رب عباد و علی محمد اولی اہل بیتہ تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائہم و منکر فدائلہم و غاسبی حقوقهم مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعاد فقط قال اللہ سبحانه تبارکا وتعالی فی کتابه المبین و هوا اشدق السادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و اذ ابتلا ابراہیم ربه بکلمات فاتمہن قالا انی جعلکا لننا سے اماما قالا و من ذریتی قالا لا ینالو احد الظالمین اللہ الرحمن 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 الرحیم مطرم سامین و برادران ایمانی عزاداران سید الشہدہ یہ ایک مرہوم کے وصال سواب کی مجلس ہے لہذا میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے خلیل کی امامت کا ذکر کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ جو چیز سب سے آخر میں ملتی ہے تو اس کی ویلو کو زیادہ ہی ہوتی ہے اس کی ویلو کو زیادہ ہی ہوتی ہے آئیے ادھر آگے تو شب لیا ہے آپ آگے آئیں سالوات اور پڑھے محمد عالم دیکھیں آپ پورے قرآن پڑھ لیں جناب ابراہیم پیغمبر وہ نبی ہیں کہ جو اللہ کے خلیل کہے گئے خلیل کے معنی دوست تو خلیل اللہ اللہ کے دوست اور پیغمبر کا بھی لقب ایسے ہی ہے حبیب حبیب کے معنی دوست حبیب اللہ اللہ کے دوست تو یہ خلیل اللہ یہ حبیب اللہ مگر دونوں میں فرق کیا ہے ملاحظہ کریں اگر دونوں دوست ہیں تو انہیں خلیل اللہ کیوں کہا گیا انہیں حبیب اللہ کیوں کہا گیا بھئی یہ بھی اللہ کے دوست اور یہ بھی اللہ کے دوست دیکھیں ملاحظہ کریں یہ بھی اللہ کے دوست اور وہ بھی اللہ کے دوست ایک فرق ہے بنیادی بہم مثال سے میں واضح کر دوں کہ میں نے ایک گھر بنوایا اور نیا مکان تعمیر ہو رہا ہے میرے ایک دوست کہے رہے بھئی آپ نے گھر بنوایا ذرا مجھے دکھائیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں دکھا دوں گا تھوڑا انتظار کریے پھر انہوں نے کہا صاحب میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں دیکھئے اسرار ان کی طرف سے ہے ملاجہ کریں پہل ان کی طرف سے ہے اور ایک وہ دوست جس کے لیے میں نے کہا بھائی آپ ہمارا گھر دیکھ جائیں کہا بھی مجھے فرصت نہیں میں نے کہا میں اپنا نوکر بھی بھیج رہا ہوں اپنی سواری بھی بھیج رہا ہوں اپنی سواری بھی بھیج رہا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے یہی حال ابراہیم اور رسول کا تھا ابراہیم بار بار کہہ رہے تھے پروردگار دکھا دے مجھے قرآن پڑھ گئے آپ پروردگار دکھا دے مجھے تو اللہ نے دکھایا اور خلیل نے کہا تو دکھایا حبیب نے کہا نہیں مگر اللہ نے کہا کہ میں سواری بھی بھیج رہا ہوں جبریل جیسا خادم بھی بھیج رہا ہوں تو اب دونوں کے فرق واضح کی دے گا دیکھیں ابراہیم کا اللہ نے کہا دیکھو نبوت دے دی رسالت دے دی خلت دے دی عبد خاص یہ سب ہوتے دے دی اب امامت کے لیے تمہیں امتحان دینا پڑے گا ملاحظہ کریں امامت ایسے نہیں ملے گی پہلے امتحان وَيْزِبْتَلَا عِبْرَاہِيمَ رَبْهُ ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا عجابی آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہوں گے امتحان امتحان ہوتا ہے چاہے چھوٹا امتحان ہو یا بڑا امتحان ہو جب پوری توجہ جو بچے کو پڑھاتا ہے وہ کہیے امتحان سے پہلے اگزام سے پہلے سب کو نمبر دے دے اسے معلوم ہے کون پڑھنے میں کیسا ہے پوری توجہ ہے نا اسے امتحان کے نمبر دے دینا چاہیے امتحان کے ضرورت کیا ہے کہ اگر امتحان نہ ہوگا تو بچے شکر کریں گے جو تھرڈ ویزن آئے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو فرس کے لائے تھے مناقشہ کر رہے ہیں لہٰذا اللہ نے امتحان نہ کہا میں دلیل دے رہا ہوں دیکھیں دنیا میں امتحان سے درجے قائم ہوتے ہیں میں آپ کی خدمت میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں ایک نقشہ کھے چاہے نقشہ کیا کھے چاہے اللہ نے کہا میرے رسول دیکھیں آیت کے درجمہ کر رہا میرے رسول جب یہ تمہارے پاس لوگ آتے ہیں پوری توجہ جب یہ تمہارے پاس لوگ آتے ہیں اور تمہارے پاس بیٹھتے ہیں تمہارے پہلو سے پہلو ملائے رہتے ہیں اور یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نبی کے قریب ہیں جب یہ تمہارے پاس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور اپنے کو دکھاتے ہیں اور جب تم انہیں قولِ حکیمانہ بتاتے ہو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہو نیکی کی باتیں بتاتے ہو دین کی باتیں بتاتے ہو نیک باتیں بتاتے ہو اور جیسے ہی یہ تمہارے پاس سے اٹھ کر دروازے تک پہنچتے ہیں تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہو بھائی نبی نے ابھی کیا بتایا تھا مجھے تو کچھ یادی نہیں رہا آپ قرآن پڑھئے ابھی نبی نے کیا بتایا تھا اس کا مطلب کچھ لوگ نبی سے پہلو سے پہلو ملائے بیٹھے رہتے تھے اور کچھ دروازے پہ کھڑے رہتے تھے میں کیا رہا ہوں اس کا مطلب نبی جانتے تھے وہ دور رہ کے علم لے لیں گے میں کیا رہا ہوں یہ قریب رہ کے علم نہیں لے پائیں گے تو وہ کہتے تھے ابھی نبی نے کیا بتایا مجھے تو کچھ یادی نہیں رہا تو مجھے اس قوم سے شکوا ہی کیا ہے جو بزم نبی میں سنے اور دروازے تک یاد نہ رکھ سکے وہ غدیر کی بات مدینہ تک آ کر کیا یاد رکھ سکے خلاوان انہیں محمد علیہ وآلہ یہ غدیر کی بات مدینہ میں آ کر کیا رکھ سکے تو اللہ نے ان کا نقشہ گھے چاہے کہ یہ ایسے لوگ تھے تو دیکھیں قرآن میں کئی امتحانوں کا ذکر ہے تو ابراہیم کا امتحان لیا تو کس چیز میں لیا اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہم نے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اب یہ کلمات کی ڈیفنیشن انشاءاللہ زندگی نہیں کبھی پھر عرض کروں گا دو نبیوں کے لئے قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا اب یہ کلمات آدم سے کہا کہ ہم نے آدم کے کلمات کے ذریعے سے نہیں جب آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت اللہ نے کہا کہ تم کلمات کا واسطہ دو تو تمہاری توبہ قبول ہوگی اب یہ دیکھنا ہے جن کلمات کا آدم واسطہ دے انہی کلمات سے ابراہیم کا امتحان ہوا اب آپ پڑھ لیجئے قرآن قرآن مدید میں اس کی تفسیر کی کلمات کیا تھے علامہ جلال الدین سے ہوتی عالم اہل سنت اپنی تفسیر جلد اول میں لکھتے ہیں کہ کلمات میں یہ تھے محمد علی فاطمہ حسن حسین آدم سنواز پر محمد والا آدم سو برس تک روتے رہے اور جب روتے رہے تو جبریل آئے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ پانسو برس تک روتے رہیے کچھ نہیں ہوگا پھر کہا کہ ان کا واسطہ دیجئے جو آپ نے ارش کے پردے پر دیکھے تھے ان کا واسطہ تو آپ بولیتے ہیں کہ آدم کوئی بات یاد آئی اب پوری توجہ رکھئے گا ان کا واسطہ کیا بہت بڑے اپنی قوم کے عالم دین اللہ ما راحت حسین ذات قبلہ گوپال پوری نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں قرآن سمجھنے کی کتاب ہے ملاحظہ گرہ کہ آپ آدم کے لئے یہی تو اللہ نے کہا تھا یاد مسکن انتا وزوجو کل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی ہوا دونوں جنت میں رہے کھاؤ پیو سب کچھ مگر کیا ہے حاضی شجرہ اس ذرخ کے پاس نہ جانا فتکونا من از ظالمین ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو اللہ نے منع کیا جانا کہ شجرے کے پاس نہ جانا اب یہ انہوں نے لکھا کہا عربی میں دیکھیں مولانا تصدیق کریں گے عربی میں شجر کے معنی درخت کے ہوتے ہیں اور شجرہ کے معنی نصب کے ہوتے ہیں باپ دادا پردادا وغیرہ وغیرہ اسے شجر نہیں کہتے شجرہ کہتے لیکن کیوں شجرہ کہتے ہیں کہ جیسے درخت میں جڑ ایک ہے تنائک ہے اور اس میں مختلف شاخیں ہیں لیکن سب کا مسئلہ اسی جڑ سے ہے ویسے ہی شجرے کا مسئلہ ہوتا ہے مثلا ایک دادا ہے ان کے پانچ بیٹے اور پھر ان کے بیٹے اور پھر ان کی بیٹیاں تو شجرہ کون بنا کذا وہ دادا بنے تو آدم کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانا آدم کے لیے حکم ہے ہاں ذہی شجرہ ان کے شجرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا اگر آدم ان کے شجرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو تمہارا رتبہ چھن جائے گا اور تم پھر مسئلت اٹھانے لگو گے تو آدم نے ترکہ علا کیا کیا گذاب آدم نے دیکھیں ہر نبی نے ترکہ علا کیا تقریبا میں کتنی مثالیں دے دوں جناب آدم نے ترکہ علا کیا جناب موسیٰ نے ترکہ علا کیا کذاب کیا ترکہ علا کیا کذاب ترکہ علا یہ کیا کہ موسیٰ نے کہا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں تو اللہ نے کہا جاؤ خضر سے علم حاصل کرو علاہ جاگر ہے دیکھیں کیا نا جناب موسیٰ نے ترکہ علا آجاز جناب یاقوب کا ترکہ علا کیا تھا کذاب جناب یاقوب کا ترکہ علا یہ تھا کہ اتنا ان کا خاندان تھا کہ روزانہ ایک دنبا زبا ہوتا تھا بارہ بیٹے کچھ بیٹوں کے شادیاں ہو گئی تھی ایک ان کی بیٹی جس کا نام دینہ تھا اور خود ان کی تین بیویاں موجود تھی اور خود جناب یاکوب ایک دنبا زبا ہوتا تھا لیکن ترکیولا کیا کیا کہا انہی کے دروازے پر ایک روزہ دار آ گیا اور اس نے کہا اللہ کے نام پر مجھے کھلا دو میں روزہ دار ہوں میں بھوکا ہوں اللہ کے نام پر کھلا دو یہ سب لوگ کھاتے رہے مگر روزہ دار کی طرف توجہ نہیں دی اب آپ پڑھ لیجئے اسی شب میں تو یاکوب نے دیکھا تھا خواب اور اسی میں یوسف نے دیکھا تھا یاکوب نے خواب دیکھا تھا کہ میرے بیٹے کو بھیڑیے کھا رہے یوسف نے خواب دیکھا تھا منا جا کرے کہ مجھے گیارہ ستارے آفتاب و مہتاب سجدہ کر رہے ہیں تو ترکیولا کیا کیا کہا روزہ دار تھا اسے تھانا نہیں کھلایا اسی کی وجہ سے مصیبت ہے ارے خاندان پہچانو نسلیں پہچانو ایک یہ نبی کا پریوار ایک یہ نبی کا خاندان جو خود کھا رہا ہے روزہ دار گھوکا ہے اور یہ ایک محمد کا خاندان محمد عزیزہ نے یہ ایک محمد کا خاندان جہاں خود گھوکے رہے مگر روزہ دار کو کھلا دیا یتین کو کھلایا مسکین کو کھلایا اور عصیر کو کھلایا اگر دیکھئے بہت بڑے اپنی قوم کے علمہ دین شیخ عطی علی حویہ جی نے لکھا کہ آنے والے سائل نے قصیدہ پڑھا کیا قصیدہ پڑھا کہا اہلِ بہت تمہارے برابر کائنات میں کون ہے تمہارے علاوہ بھوکوں کو کھانا کون دے سکتا ہے لہذا تمہارے دروازے کے علاوہ مدینے میں کوئی بھوکوں کو کھلا نہیں سکتا تو فاطمہ زہرہ نے جواب دیا کہ میں تمہیں کھانا کھلاوں گی ولو میرے پاس پانچ روٹیاں ہیں یہ پانچ روٹیاں نہیں ہیں بلکہ زہرہ کی کل کائنات ہیں میں ملہی نہ کریں زہرہ کی کل کائنات ہے لہذا فاطمہ زہرہ نے اسے روٹی دے دی آجا دوسرے دن اسیرہ ہے مسکینہ ہے کبھی دیکھئے کہ ترکیہ علاقی بحث کہاں چل رہی اور جب روٹیاں دے دی اور کھا لیاں لیکن مولوی انتظار صاحب نے لکھا کہ یہ دنیا کے یتیم و اسیر فقیر تھے ہی نہیں کہا پھر کہاں کے تھے کہاں صاحب وہ عرش سے جبرین امین آئے تھے اور میکائل آئے تھے تینوں دن تو یہ آئے کیوں کہاں فاطمہ زہرہ نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ جناب ابراہیم نے دعوت کی تھی یہی فرشتے آئے تھے کس کا انتحان لینے ابراہیم کا پھر کہاں بڑی مشکل سے کھانا تیار کیا اور جب کھانا پک گیا سامنے لگا دیا تو یہ ہوا میں اڑتے چلے گئے کیوں وہ کہاں کہ ہم یہ روٹیاں کھاتے ہی نہیں ہمیں ان روٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم ملک ہیں ہمارا رسط و تصویہ پروردگار ہے ہمیں ان روٹیوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ہوا میں اڑتے چلے گئے اور جناب ابراہیم ان کے چہروں کو دیکھتے رہ گئے تو یہ بات نبی نے زہرہ سے کہی تو فاطمہ زہرہ نے کہا اچھا میرے جد ابراہیم نے تمہاری دعوت کی تھی کھانا تمہارے لیے لائے تھے تم نے حکارت سے ڈھگرا دیا اور عرشبہ چلے گئے تو سہی اب انہی روٹیوں کے لیے تمہیں کب مسکین بننا پڑے گا کبھی مسکین بننا پڑے گا کبھی عثیر بننا پڑے گا ایک سلاوات بڑے محمد انہی روٹیوں کے لیے انہی روٹیوں کے لیے تو دیکھئے امتحان نبیوں کا ہو رہا ہے جناب ابراہیم کا بھی امتحان ہوا ترکی اولہ میں کتنی باتیں ارز کروں یوسف پیغمبر سے بھی ترکی اولہ ہوا کذاب ترکی اولہ کیا ہوا کہ ان کے باپ مصر میں آئے اور یہ تخت پر بیٹھے رہے اور باپ کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہوئے تو اللہ نے ان کی نسل سے نبوت ختم کر دی کہا میں ہی چلے گے سٹاپ کیوں کہا اور کوئی ہوتا تو معافی کے قابل تھی بات تم نبی ہو معصوم ہو اور بادشاہت کے روپ میں اہدے کے روپ میں تم نے ایک باپ کی تعظیم نہیں کی تو اب تمہاری نسل میں نبوت ختم کر دیتا ہوں اللہ نے اسی طرح کے اولہ پر یوسف کی نبوت ختم کر دی یعنی نسل میں اب نبی نہیں رہیں گے پھر نبوت تو آگے بڑھنا ہے تو کہا لاوی کی نسل میں نبوت رکھی یہ لاوی کون تھے یوسف کے بھائی ہی تھے تھے انہی میں سے مگر جب یہ لوگ مارنے لگے تو کہا نہیں ہم اس لیے نہیں لائے تھے کہ ان کو مار دیا جائے باپ سے جدا کر دینے کے لیے لائے تھے ہم یوسف کو قتل نہیں ہونے دیں گے بھائی مار رہے تھے لاوی بچا رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں جانتے دوں گا مگر یوسف کو قتل نہیں ہونے دوں گا جنہوں نے اتنی محنت کی کہ یوسف کو بچا لیا قرآن نے کہا کہ چونکہ اس نے میرے نبی کی حفاظت کی ہے اب کیا جن رہے ہیں مجھے نہیں مانو اس نے میرے نبی کی حفاظت کی ہے لہذا لاوی کی نسل میں نبوت رکھ دو لاوی ہی کی نسل میں جناب موسیٰ ہے جناب حارون ہے اور پورا نبیوں کا سلسلہ ہے کیا قرآن پڑھتے سبق نہیں سکھا اب جو ایک نبی کی حفاظت کر لے دشمنوں سے بچا دے اللہ اس کی نسل میں نبوت کا سلسلہ رکھ دیتا ہے اور جو ابو طالب تمام نبیوں کے سردار محمد کو بچا لے سلوات پڑھیں محمد یہ تو آپ کے سامنے ہیں نبیوں کے سردار اجھا دیکھئے اس میں مجھے بحث بھی نہیں آتی ہے کیا بحث نہیں آتی ہے کہ صاحب ابو طالب جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے میں ان کے ایمان پر بحث ہی نہیں کرتا میں تو ان کے عرفان پر بحث کرتا ہوں ملاحظہ کریں کمی موقع ملا تو عرض کروں گا صرف آت کہ نبیوں کے یہاں ترک اولہ ہے اب آ جائیے آدم کا ترک اولہ کیا ہوا یہی تو ہوا تھا قضاء اللہ نے کہا تھا شجرے میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرنا تو پھر کیا کیا کہا شجرے میں داخل ہو گئے اب یہ راحت حسین صاحب طبلہ گوپالپوری نے لکھا ہے کہ درخت جو ہے یہ ہے ظاہری تفسیر ہر قرآن کی آیت کی ایک ظاہری تفسیر ہے اور ایک باطنی تفسیر جیسے کسی نے کہا مولا یہ نماز جو قرآن میں آیا ہے سلاح یہ زکاة یہ روزہ یہ حج یہ سب کیا ہے کہ ظاہر میں تو یہی ہیں جو عبادتیں ہیں لیکن باطن میں قرآن میں جتنے اچھے نام ہیں ان سے مراد ہم اہلے بہت ہیں ملاحظہ کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو تفسیریں ہیں اب جناب آدم نے کیا کیا قصور یہ ہوا ترکی اولا کہ ان کے سامنے جب پردہ ہٹا اور جب انہوں نے پانچ نور دیکھے جب پانچ نور دیکھے تو اب ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں اور جب آنکھیں خیرہ ہونے لگیں آئیے آگے تشمیلیں ہیں ایک سلوات اور پڑھیں محمد آلہ ایک اور بابا سے بلند سلوات جب ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں تو انہوں نے کہا پروردگار یہ محمد کا نور اتنا نور علی میں اتنا نور حسن حسین میں اتنا نور پروردگار مجھے بھی اتنا نور دے کہ میں ان جیسا بن جاؤں محمد جیسا علی جیسا حسن حسین جیسا بس اب قدرت جلال میں آئی کہ آدم تمہاری یہ حمد کیسے ہوئی ان کے جیسا بننے کی اس لئے ان کے جیسا میں نے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں ارے وہ میں نے سانچا ہی توڑ دیا جس سے ان کو بنایا تھا تاکہ کوئی ان کے جیسا نہ بن سکے اب تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں محمد جیسا تو اب سنو تم جنت میں میری نہیں رہ سکتے فوراں زمین پر چلے جاؤ تو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو اسے آپ سمجھیں ارے ایک نبی ایک معصوم ابو البشر پہلا نبی پہلا انسان اگر ایک لمحے کے لئے ان کی برابری میں آ جائے میں یاد کرنا اگر ایک لمحے کے لئے یہ دل میں خیال لے آئے کہ میں محمد جیسا تو اللہ اسے جنت میں رہنے نہیں دیتا اللہ اسے جنت میں رہنے نہیں دیتا اور جو پوری زندگی چلاتے رہے محمد ہمارے جیسا وہ جنت کیسے جا سکتا ہے سلاوات بڑے محمد تو دیکھیں ہر نبی سے تر کے علمہ میں کتنی بات باگے بڑھاؤں ابراہیم کا شند کلمات کے ذریعے سے انتہان نہیں ہے انتہان عظیم تھا مگر اس انتہان میں وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ نے ان سے کہا کہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا اب یہ یاد رکھئے گا ابراہیم صرف لوگوں کے امام ہے کائنات کے امام نہیں ہے دیکھیں ملاحظہ کریں لوگوں کا امام ہونا اور ہے کائنات کا امام ہونا اور ہے اب آپ کہیں گے کیسے دیکھیں لوگوں کا امام دعویٰ کر رہا ہے مگر دلیل نہیں تھی وہ کہاں صاحب کیسے اب آپ قرآن پڑھ لیجئے ابراہیم پیغمبر نے نمرو سے کیا کہا کہا میرا خدا وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے زندہ کو مردہ کرتا ہے تو نمرو نے کہا یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں کہا کیسے کہا جو باجب القتل ہے اسے چھوڑ دیا جائے اور جو آزاد ہے اسے فانسی پر جڑا دیا جائے تو میں نے بھی کر لیا تو اب ابراہیم نے پیترہ بدلا اور کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبوتا ہے اگر تُو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے اگر تُو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے اگر یہ قرآن میں دلیل آج بھی موجود ہے یہ نہ کہیے کوئی حدیث ہے اس کا مطلب ابراہیم بتا رہے ہیں جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہ کون ہوگا خدا ہوگا نا ملحظہ کرے اگر تُو خدا ہے تو اس ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے بس قرآن کہہ رہا ہے فَبُوِتَ الَّذِي قَفَرْ کافر مبہوت ہو گیا نادی ہو گیا کوئی جواب نہ دے سکا مگر دلیلِ ابراہیم قرآن میں پڑھی رہی کہ جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہی خدا میں کیا کرنا جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دے وہی خدا اب یہ نہ کہیے گا کہ نبی علی کے زانو پر سر رکھے ہوئے ہیں اور پیغمبر گئے رہے ہیں میں دیکھیں عجیب بات ہے کہ یا علی تم نے نماز حصر پڑھی یا نہیں بڑی بیئے سے میں پوچھ رہا ہوں کیا امام کی نماز کبھی قضا ہو سکتی ہے جس کے ذہن میں انیس کی صبح اور دس محرم کا اس ذہن میں ہو وہ سمجھ لے گا کہ امامت کی کبھی نماز کضا نہیں ہوتا ٹھیک تو جب نماز خدا نہیں یا علی یہ نماز کیسے ہیں اب آپ ملاحظہ کریں میں نے کسی کتاب میں بہت چانبین کی کہ علی نے نماز تو پڑھی ہے سورج نکالنے کے بعد لیکن کس آلم میں پڑھی اب آپ ملاحظہ کریں جناب تاریخ اٹھا کر دیں کہ علامہ ملا جانی علی محل سنک اپنی کتاب سوائد و نبوا میں لکھتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا اطاعت ہی عبادت ہے اطاعت ہی تو عبادت ہے ہاں کہیں گے کیسے کہ ازاق جبریل امین امیگہین عبادت کر رہے ہیں فرشتے سی لئے تو ہیں اور اللہ نے کہا کہ بن جاؤ بھائی جان دے دو کہا نہیں تو کہا اچھا چھوڑو اب عبادت اور جاؤ علی کے حفاظت کرو علی کے حفاظت تو ان کو کہنا چاہیے اللہ میں عبادت ہے یہ حفاظت مگر ملک جانتے ہیں کہ اصل عبادت نماز نہیں ہے اصل عبادت اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے وہاں اللہ کے حکم سے نماز پڑھنا ہے عبادت تو پھر یہاں اسی کے حکم سے حفاظت کرنا ہے عبادت اب آپ پوری توجہ ہے نا تو اللہ کا حکم کیا ہے جو اس کا حکم ہو جائے وہی اطاعت ہے مگر یہ الگ بات ہے دونوں ملک آئے ہیں اور دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرتے ہو کہ جبریل سرانی ہے اور میکہی اپائیٹی ہے دونوں اطاعت میں مشغول ہیں اب آپ جملہ ملاحظہ کریں علی نے کیا جواب دیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا تو جب اطاعت تھی تو عبادت کی ذرمتی میں وہی تو عبادت ہے تو یعنی اگر آپ کی جملہ ارز کر رہا ہوں چاہے ذہنوں پہ آپ کے پار گزریں یعنی اگر آپ کی نماز خدا ہو جائے تو ہمارے امام کہا ملاحظہ کریں نمازت کی نماز کبھی خدا ہی نہیں ہو سکتی اور اگر نماز خدا نہیں تو سورج پلٹانے کے بعد نماز ادا کیوں کی رجعہ کرنا ہوں اگر نماز خدا ہو جائے تو ہمارے امام کہا اور اگر نماز ادا ہو گئی تھی تو سورج پلٹانے کے بعد پھر نماز ادا کرنے کی ضرورت کیا تھے علی نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے دونوں بار ضرورت تھی یعنی بھائی پوری توجہ یعنی کیوں کہا نادان سن پہلے سورج سے پہلے پلٹانے سے پہلے نماز ادا کی تھی اپنی امامت کو بچانے کے لیے سورج پلٹانے سے پہلے نماز ادا کی تھی اپنی امامت کو بچانے کے لیے سورج پلٹانے کے بعد نماز ادا کرنے اللہ کی وحدت کو بچانے کے لیے ہمارے ہاں کسی بھی امام کی کوئی نماز قضا نہیں ہو سکتی اس لیے کہ اطاعت ہی عبادت ہے اور اگر اطاعت عبادت نہ ہوتی تو نبی نے کہا تا یعنی سو جائیے کہتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کو سلا دیجئے میں تو اتنی نمازیں پڑھتا ہوں کہ پڑوسی بھی ہزار تک بھی انہوں کی آوازیں سنتے ہیں کسی اور کو سلا دیجئے مگر علی جانتے ہیں اللہ و رسول کے حکم پر عمل کرنا ہی عبادت ہے اللہ و رسول کے حکم پر اس طرح رسول پر سوٹ تو عبادت بھی ہے اور اطاعت بھی ہے ملاحظہ کر رہے ہیں لیکھیں بہت دیکھیں سواب زیادہ ہے بدلہ آپ نماز پڑھنے آئے اور وضو کا پانی ایک ہی جھگ ہے آپ وضو کر سکتے ہیں اور ایک نجیس جانور میں پانک کی بات نہیں کروں پیاسا ہے شریعت کیا کہہ رہی ہے شریعت یہ کہہ رہی ہے آپ پیاسے نجیس جانور کو پانی پلا دیجئے ٹھیک؟ اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھئے تو آپ کو اب دہورہ دن ملے دہورہ سواب پیسے ایک اہرہ سواب تا دہورہ سواب کیا؟ ایک پیاسے کو پانی پلانے کا سواب اور ایک تمہیں نماز پڑھنے کا سواب اس لیے کہ سواب ہمارے کہنے سے نہیں ملے گا یہ اس کے عطا پہ ملے گا ملاحظہ کر رہے ہیں سواب اس کے عطا پہ ملے گا تو علی بسترے رسول پر جب سوئے اب آپ تاریخ اڑھا لیجئے تاریخ میں ہے کہ یہاں چاروں طرح کافری تو تھے اچھا کافر تھے اور وہاں نبی جا رہے ہیں تو ایک بوڑا صحابی آگیا محبت میں آگیا پتہ چلے گا بھی تاریخ بتائے گی محبت میں آگے بڑھ رہا تھا اور نبی سندھے کوئی کافر آ رہا ہے فوراں سپیٹ کو تیز کر دیا تو آنے والے نے کہا کیا کہا؟ کہ حضور میں ہوں کہ اچھا جندی آجا جندی آجا آگئے اب میں آپ سے پوچھنے نہیں پر روٹ جائے قرآن مجید میں دو لفظ ہیں ایک ہے خوف ایک ہے خوف ایک ہے روٹ اللہ ماہ راہت حسین صاحب قبلہ گوپالپوری نے لکھا کہ جب غار میں بھلگ روئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئے لا تحزن ان اللہ مانا مت رو اللہ ہمارے ساتھ آئے میں پھر پوچھ رہا ہوں عربی زبان کا لفظ ہے یہ کہاں استعمال ہوتا ہے خوف کہتے ہیں ملاحظہ کریں گے خوف اور حضن دونوں کی الگ الگ تعریف ہے حضن عربی میں کہتے ہیں کوئی موقع ہاتھ سے نکل جانے پر عرب حضن کرتے تھے آنے والا خطرہ ہے وہاں اس کو خوف کہتے تھے اب میں مثال دے واضح کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے میں مجلس پڑھنے آیا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا دیکھیں پھر مثال مثال ہے مولانا آ رہے ہیں اور یہ کربلا کے پاس ان کو گرفتار کر لیجئے گا اچھا لوگ لگ گئے پولیس لگ گئے اب پورا انتظام ہو گیا اور میں چلا وہ ایک ایک خبر دیکھ دے جا رہے تھے اور میں یہی دھنو بے کے ہاتھ تھے سیدھا میدان میں نکل گئے اپنے گھر پہنچ گیا تو اب یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے جان بچھایا تھا اور اب یہاں پر کہیں گے حضن ہو گیا ملاحظہ کریں یعنی جو موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا اب میں پوچھتا ہوں عالم اسلام سے قرآن پڑھو تو قرآن میں یہ جو حضن کا لفظ ہے یہ کیا بتا رہا ہے ارے آئے اس لیے تھے تاکہ نبی کی خبر لگ جائے لوگوں کو رو اس لیے رہے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے تو نبی نے فرمایا اب رونے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر رونا مقبول نہیں ہے جب آپ پھر سوجہ دیکھ جملہ رگرہ کہ دیکھیں وہاں رونا ہے اور یہاں سونا ہے دونوں الگ الگ ہیں کہاں کیسے وہاں رسول رحمت تھے اور یہاں کافروں کی تلواریں تھیں اسی کے سائے میں تو علی سو رہے ہیں تو یا رسول اللہ یہ کیا گیا علی کافروں کے تلواروں کے سائے میں سو رہے ہیں اور وہاں آپ رحمتِ کل ہیں وہ رو رہے ہیں کہاں میں تمہارے لیے نہیں میں دنیا کو بتانا کہتا ہوں کہ آپ کو پہچان لو کہ رحمت کے سائے میں روتا کون ہے تلواروں کے سائے میں سوتا کون ہے اور اے محمد آباد آجا دیکھئے میں نے بڑی کدابوں میں پڑھا ہے دو چیزوں کا آج رکھ ہو زیادہ ہے ایک زیارت اور ایک مجلس جن مرہوم کے سالے سواب کی مجلس ہے بہت سے اہدرات جانتے ہوں گے عزائر حسین میں بہت زیادہ آگے رہے بہت زیادہ دیکھئے اب کسی کو کیا پتا تھا کہ انتقال ہو جائے گا اس لیے کہ موت کا وقت صرف اللہ کو معلوم ہے جب وعدہ لینے کے لیے آئے تو کہا 29 کا وعدہ اور 11 کا وعدہ مولانا تو میں نے لے لیا میں نے کہا وہ کام نہ کریے کہا نہیں 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 اب بالکل آپ کو کام نہیں ہوگا اور وعدہ اور اس کے بعد جب مجلس کے 29 کو آیا میں نے کہا اب ہم فری ہو گیا ہمارا ٹینشن دور ہو گیا مولانا آپ نے 11 کی مجلس کا کئی ساتھوں 11 کی مجلس نہیں پڑھ پا رہے تھے تو اس کی وجہ سے کہا کہ ہم فری ہو گئے ہم آگے اپنے اور کام دیکھیں گے مجلس حسین میں سب سلا گئے لیکن جو صفت شاہد آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ صاف گو بھی تھے اگر ناراض ہوتے تو کہتے تھے میں آپ سے ناراض ہوں دیکھیں یہ نہیں کہ دل میں ناراضگی رکھیں عزیزوں یاد رکھئے گا ہر چیز کا آج آخرت میں ملے گا لیکن زیارت اور مجلس کا آج دنیا میں بھی ملتا ہے میں کیا ہر سے کر رہا ہوں دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے دیکھیں یہ علی کی محبت زیادہ ہو جائے گی میں نے آیت کا ترجمہ میں بھی نہیں کیا یہ علی کی محبت دنیا میں بھی زلت اٹھانے نہیں دیتی میں کیا عرض کر رہا ہوں دنیا میں بھی زلت اٹھانے نہیں دیتی میں بھی ایک دیگے مدیس پڑھنے کے لیے یہاں سے کئی سٹیٹ باہر گیا تھا اور وہاں تم مل گئے غیر مسلم تو انہوں نے کہا کہ یہ تم مسلمان ہیں تو کہا پہلے یہ بتاؤ تم وہ آلے مسلمان ہو کہ وہ آلے مسلمان بھلایا جا کرے تو میں نے کہا یہ کیسے کہا کربلا والے مسلمان ہو یا زبا کرنے والے مسلمان ہو اب آپ ملاجہ کر رہے ہیں یہ علی کی محبت ہے جو آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی ہم گلہ کرنے والے مسلمان بسدی تو یاد رکھے گا آپ مسلمان چلا رہا ہے کہ یہ دہشتگردی ختم کی جائے ارے پہلے چلانے سے پہلے اپنوں پہ احتجاج کرو ملاجہ کر رہے ہیں اپنوں پہ احتجاج کرنا چاہیے اس لیے امام حسین کا خطبہ یاد کرو مجھے قتل کر رہے ہو قیامت تک زلیل ہوتے رہو گے قیامت تک زلیل ہوتے رہو گے دیکھیں علی کی محبت میں نے عرض کیا دنیا میں آپ کو نام بھی عطا کرے گی اور آپ کو مقام بھی عطا کرے گی بادشاہوں کے دروازے پہ نہ جانا زلت کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا آؤ یہاں آؤ اور دلیل ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے کیا مدد کرے گا آپ مدد کر پائیں گے ہم کر پائیں گے نبی نے فرمایا میرے بھائی علی آگئے یہ نبی نے فرمایا آخر وقت اور اس نے علی کے چہرے کو دیکھا حدیثوں میں ہے مرنے والے کو دیکھو اگر آنکھ سے آنسوں نکل آئے آخر وقت تو سمجھو اسے علی کی زیارت ہو گئی اللہ اللہ اسے علی کی زیارت ہو گئی کدابوں میں لکھا کہا پہلا یہ موقع جب علی آئے ہیں مگر پائیں تی کھڑے ہیں تو مرنے والا کہتا ہے مولا سرانے آجائیے کہا نہیں نبی کی حدیث ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے میں پائیں تیس لیے گھڑا ہوں کہ تُو میرا چہرہ دیکھتا رہے اور دنیا سے عبادت گزار بنتا جائے آجائے یہ تو ہو گیا جاکنی گالم محصول نے فرمایا پیغمبر نے قابر میں کوئی نہیں ہوگا کوئی ساتھی نہیں سوچنا بھی نہیں ایک ایک زبرے کا حساب ہوگا اکثر آپ کی لوگوں سے سنا ارے علی بالوں کا کوئی حساب نہیں ہوگا شیعوں کا کوئی محصہ درہت کے ذہنیت رکھتا ہوں حساب تو ہمارا ہی آپ کا ہوگا یہ بھول جائیے حساب ان کا نہیں ہوگا اب آپ ملائے گے بیرے کیوں وہ بے حساب جہنم میں جائیں گے ان کا حساب نہیں ہوگا حساب ہمارا ہی ہوگا ہے مگر کیسے حساب ہوگا کہ آپ قبر میں آگئے علی اور جب ہماری آگئے تو ایسا لگا کہ جیسے قبر میں بھی زندگی آگئے یہ ہم اپنی درہت نہیں سنے ہوئے واقعات نہیں بہت سے علماء نے کتابوں میں لکھا میں آگئے اپنی منزل پر ایک بہت بڑے آیت اللہ نے کتاب اسی پر لکھی جو خواب دیکھا تھا کہ جب میں قبر میں پہنچا میرا کوئی مولنی حمدہ نہیں اور چاروں طرف اندھیرہ تھا پھر وہ کہتے ہیں ایک بار روشنی ہوئی اور جو روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا دو سرانے چراغ دو پہتی چراغ ایک سینے پہ بڑی روشنی میں نے کہا تم کہا جائے گی گھوڑو تو یہ روشنی بولی میں تیری نماز ہوں ادھر کی روشنی بولی میں تیرا روزہ ہوں ادھر بہتی طرف سے روشنی پہتی سے آواز آئی میں حج ہوں اور میں زکاچ ہوں تو کہا یہ چراغ جیسی روشنی اور یہ سینے پہ بڑی روشنی کہا اسی روشنی سے ہمیں روشنی مل رہی ہے جو اسے مل رہی ہے ورنہ ہم میں کوئی روشنی نہیں ہے تو میں نے سینے والی روشنی تھے جو بڑی روشنی تھی قبر کو روشن کیے ہوئے تھے تو ان کو انہوں کہا تُو نہ پہچانا نہیں میں ایک ویلائیت علی کی روشنی ہوں سلاوات بڑے محمد آلہ محمد آلہ محمد آلہ 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 میں ویلائیت علی کی روشنی تو یاد رکھئے گا ہماری قبر میں کوئی آئے یا نہ آئے لیکن روشنی ضرور آئے گی اس لیے کہ معصوم پیغمبر نے فروایا ہے قبر میں کوئی نہیں ہوگا اچھا سوال و جواب بھی حق ہے برحق ہے نا سوال و جواب کیا برحق ہے قذاب اللہ کے بارے میں رسول کے بارے میں کعبے کے بارے میں قرآن کے بارے میں یہ سب پوچھا جائے گا کہیں ایک تلقین میں آپ بتا دیجئے تلقین میں بتا دیجئے کہ اللہ نے نماز و روزے کا ذکر کیا ہو خود جو آپ نمازیں میت پڑھتے ہیں اس میں دکھا دیجئے کہ نماز کا ذکر ہے ارے اس میں بھی تو عقیدے کا ذکر ہے اشہدو اللہ الہہ اللہ وحدہ لا شرکلہ واشہدو انہا محمد آجائے پھر آخری جو تکبیروں کی وہ کیا ہے کسی سے پوچھے کہ آخری تکبیر ولایت کی تکبیر ہے کیا ہوتا ہے اللہم انہا لا نالم منہ اللہ خیرہ پروردگار مرنے والے کا خیر جنتے ہیں کسی نے پوچھا چھٹے امام امام جعفر صعیق علیہ السلام کہ فردن جرسول یہ جو آزانوں میں حیالا خیر العمل کی صدا گلتی یہ کیا ہے کہ خیر العمل ہمارے جد علی کی بلایت کا نام ہے خیر العمل ہمارے جد علی کی بلایت کا نام ہے تو آپ دیکھیں حیالا خیر العمل اور وہی میت نے کہا جا رہا ہے اللہ امام اینہ لا نالم ملہ اللہ خیرہ پروردگار ہم مرنے والے کا کچھ نہیں جانتے ہیں صرف خیر جانتے ہیں ہمیں نہیں معلوم یہ اچھا تھا یا برا تھا نیب تھا یا بر تھا صحیح تھا یا غلط تھا لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ خیر پتھا اب خیر تو ڈھوم لیجئے تاکہ بات باتیں ہو جائے میں نے امام سے پوچھ لیا اب میں نے نبی سے کہا سرکار آپ بتائیے کہ خیر کیا ہے نبی نے فرمایا دیکھیں میں بھی نام نہیں لوں گا نبی نے فرمایا آپ اپنے ذہن کو میرے ذہن کے ساتھ لائیے نبی نے فرمایا دیکھ ایک بڑا سا سہرا ہے میں کیا لگا رہا ہوں ایک بڑا سا سہرا ہے سہرا میں ممبر ہے ممبر پہ پیمبر ہے بلا جگرے اب پیمبر کے ہاتھ وہ بہائدر ہے کہ یہ نا اب بلا جگرے نبی سے پوچھا کہ یہ خیر کیا ہے کہ تجھے معلوم نہیں ہے کہ خیر صرف غدیر ہے بھرگیار گرا بلا جیلی ہے تو کہنے کا مطلب کیا ہوا اللہ کے رسول کہ یہ نماز میں بھی گواہی دیتا ہے بندہ کہ پروردگار مرنے والے کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم یہ نماز بڑھتا تھا کہ نہیں روضہ رکھتا تھا کہ نہیں ہتھ کرتا تھا کہ نہیں زکاة نکالتا تھا کہ نہیں مگر اتنا کنفرم ہے کہ مرنے والے کا رشتہ غدیر سے تا سقیفہ نہیں تھا یہ اتنی بات واضح ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں ہمیں سربیہ گواہی باقی ہمیں کچھ نہیں معلوم مرنے والے کا رشتہ غدیر سے تھا سقیفہ سے نہیں تھا یہی کنفرم اور یہی اللہ پوچھنا بھی چاہتا ہے یہ ہے اصل گواہی جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ آپ گواہی لکھئے یہ گواہی نماز اور عزے کی نہیں ہوتی ہے یہ ولایت کی گواہی بس حضرتوں مرہوم کے لئے اور کیا اس آپ بیان کیے جائیں اب آپ سوچ لیجئے ان کی تدفین رات میں ہوئی آدھی رات کے بعد بارش بھی ہو رہی تھے پھر بھی اتنا بڑا مجمع دیکھیں ان کا یہ اخلاق تھا اور اسی لئے نبی نے فرمایا اچھا اخلاق رکھو مولا علی نے فرمایا کہ جب تک زندہ رہو ایسی زبان ایسا اخلاق رکھو لوگ ملاقات کے لئے آئیں اور جب مر جاؤ تو اچھے القاب سے یاد کریں بہت اچھا آدمی تھا ہمارے عروج بھائی میں وہ وہی صفات تھے مرہوم ہو گئے بہت عزیزوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کی رو بھی آئی ہوگی اس لئے یہ بھی کتابوں میں ہے جہاں مجلس حسین ہوتی ہے روحوں کو آزادی دی جاتی ہے تاکہ وہ مجلس حسین میں جا سکے لہذا ہمارے ہاں سب سے بڑا ہی سالے ثواب یہ ہے کہ مرہوم کے نام پر یا مرہومہ کے نام پر مجلس کی جائے اس لئے کہ جہاں مادر حسین آ جاتی ہوں عزاداران ایمان آپ دیکھئے زندگی کا کوئی بھروسہ ہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کون سا بھروسہ میں ابھی کل اخبار پڑھ رہا تھا دنیا میں اسی بیماری سے دس لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں آپ اندازہ کر رہے ہیں اسی بیماری سے دس لاکھ سے اوپر لوگ مر چکے ہیں اور ابھی کتنے مرے یہ کوئی ٹھگانہ نہیں مگر کم سے کم ہم جب تک زندہ ہیں اہلِ بیت کو نہ بھولیں اس لئے کہ زہرہ کا چمن اجڑ گیا فاطمہ کا بیٹا شہید ہو گئے عزادار دور دور سے آئے ہیں ایک جملہ اور کم میں چہرہ جو ہوتا ہے معصوم نے فرمایا یہ جو دل میں آپ کے ہے دل میں تو چہرہ جو ہے یہ آئینہ ہوتا ہے چہرے سے پتا چل جاتا آپ خوش ہو یا غم ہو تو چہرے سے آپ کے پتا چلے گا میں عزاداروں کے چہرے پر پڑھتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس محرم میں انہیں اداسی ہی اداسی آئی ایسا لگتا ہے چہروں سے پتا چلتا کیوں اس لئے کہ دل کھول کر رو نہ سکے جزاکو رب کو دل کھول کر رو نہ سکے جو رونے کا حق تھا کس طرح ہم لوگ روتے تھے ہم عزا میں اس طرح شریک بھی نہ ہو سکے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ اگر گھروں میں آپ روتے تھے تو کوئی تماتھی بھی نہیں مارتا تھا نیزے کہنیا بھی نہیں جب ہوتا تھا اللہ اللہ کربلا میں حسین کو یاد کیجئے کربلا جو حسین کو یاد کیجئے بھرابہ لن رہا ہے آیامِ آزادے بہت کندین رہ رہے ہیں بس اداداروں ایک جملہ کہوں گا کربلا میں میں نے کتاب میں پڑھا ہے فاطمہ ذہرہ کی ایک عرضو سن لیتے اور مجلس طرح کر دوں کئی ذاکروں کو خواب میں دکھایا ہے فاطمہ ذہرہ نے کیا کہا میرے لان حسین کے رخصت پڑھ دے دا کے میرے لان حسین کے رخصت میں فاطمہ ذہرہ بہت سنتی تھی یہ عزیزوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے حسین کے لیے ذہرہ نے بڑا سامان مہیا کیا تھا میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب مدینہ میں تھے حسین تو فاطمہ ذہرہ ایک چرخہ نکالتی تھی اور اس سے تدھابہ تیار کیا اور ایک کرتہ بنایا عزیزوں شہزادی ذہنب فرماتی ہیں یہ شہزادی ذہنب سے روایت ہے کہ اممہ ایک کرتہ سنتی تھی اور تھوڑا سنتی تھی کہ کچھ یاد آیا تھا اور کہتی تھی ہائے حسین ہائے میرا اللہ ہائے میرا پردیسی ہائے غریب البتہ اور یہ روتے روتے غش کی کیفیے تو کہتی تھی میں اممہ کو پانی دیتی تھی اور کہتی تھی اممہ یہ کون سا کرتہ ابھی سے ناصلہ کریے اممہ یہ کون سا کرتہ ہے جب آپ شرطی ہیں تو ابھی سے بھائیہ ہو فاطمہ دہرہ نے کہا میری بیٹی زینب یہ حسین کا آخری لباس ہے یہ حسین کا آخری لباس ہے جب حسین یہ لباس مانگ لے تو سمجھنا حسین واپس نہ آئے گا اور میں بھی کربلا میں نہ ہوں گی میری طرف سے حسین کے گلے کے موچھے لے لینا جب آپ مربوں کو بڑی آوازیں بلد ہو رہی ہے بیٹی زہرہ آگئی ہے نا عزیدو یہ تو حدیثوں میں ہے اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا فیل یہ حدیثوں میں ہے کہ مدیس میں جناب زہرہ ضرور آتی ہے اور اگر لوگ کیا خالی نہیں آتی ایک رومان لے کر آتی ہے تو آپ نے بچپن سے سنا ہوگا اور آنسوں کو لیتی ہے میں پھر پوچھ رہا ہوں آپ خوش نصیب نہیں ہیں بہت بڑے خوش نصیب ہیں کہ کیوں رومان زہرہ میں آپ کے آنسوں گئے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اور کربلا میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ آخرے وقت اسے رومان زہرہ مل گیا تو ہر کو رومان زہرہ ملا آپ کے آسموں کو رومان زہرہ مل گیا جناب کمرککم اللہ شہدادی نے وضیعت کر دے کہ جب میرا حسین رخصت کو آئے تو یہ نباس مانگے تو سمجھنا آپ واپس نہیں آئے گا عداداران امام پھر قدار میں جملہ لکھا ہے اللہ میں مجلسی نے خواب دیکھا کیا خواب دیکھا موسیٰ بیگ نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس میں یہ خواب نکل کیا کہ خواب دیکھا کہ جیسے فاطمہ زہرہ ہی ہے اور کہا اللہ ماہ یہ درس بند کر دو آج میرے اوزائین رخصت بیان کر دو اللہ ماہ کے سامنے بچے ہیں اور منبر پہ اللہ ماہ گئے اور ایک بار مسائب پرنا شروع کیے کہ جب وہ وقت آیا کہ کربلا میں حسین کے پاس کوئی نہ رہا ارے علیہ اصغر بھی نہ رہے حسین آگے ارے خدا آوے بہنوں سے خدا آوے بس ازادہ دارو ابھی یہی تک پہنچے تھے کہ پردہ پڑا تھا پردے سے آواز آئے اللہ ماہ مسائب کو روک دو کہا کیا ہوا کہا ہم سارا بول ہے ہم ہوا ہے ہم مریف ہے مسائب ختم کر دو کیوں کہ نبی کی بیٹی نے مسائب سنے حسین کے رخصے سنے تو غش کھا گئے غش کھا گئے بابا اتنا کہوں گا بیوی ایک زندگی سے رخصے سنے غش کھا گئے برداز نہ ہوا ارے شہزادی گئے نہ پسلا بھائیہ دیو ہو رہا ہے جب آئے جب آئے جب آئے آئیانِ حضرت کے آخری دن ہے مرحوم کا چالیس ماں بھی ہے رشتہ دار پہلے والے سب یاد کر رہے ہیں عزیز و آقاری بھی یاد کر رہے ہیں سوجہ بھی یاد کر رہی ہیں بہنیں بھی یاد کر رہی ہیں اللہ اللہ بہن بھائی کی محبت بڑی عدیب ہوتی ہے میں یہ اکثر عزیز و یاد رہے گا ادھر صاحب جب آئے مرحوم بامبے میں یہ جملہ اکثر پڑھتے تھے میں نے کہی ساتھ مہاں چرا پڑا تو نو محرم کو یہ جملہ ضرور پڑھتے تھے کہ حسین کی چھوٹی بڑی بہنیں سب کربلا میں سات بہنیں تھی اللہ اللہ شہزادی زینب تھی شہزادی امی کلسوم تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جناب مسلم کی زوجہ بھی علی کی بیٹی تھی اس طرح علی کی سات بیٹیاں تھی حسین کی کچھ ایسی بہنیں بھی تھی جنہیں حسین نے بیٹیوں کی طرح پانا تھا اللہ اللہ جنہیں حسین نے بیٹیوں کی طرح پانا تھا جب حلقہ بنا اور سب سے حسین رخصت ہو گئے تو ان ساتوں بہنوں نے بھی کہا بھائیہ ایک ہماری بھی عرضو ہے چھوٹی بہنیں آگے بڑھیں حسین نے کہا بہن کیا عرضو ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایک بھار تو بڑا دائرہ بنا جس میں سکینہ بھی تھی رواب بھی تھی امی لیلہ بھی تھی سارے عورتیں ہم چاہتے ہیں ایک ہلکہ ہم سب بہنیں بنا لیں تاکہ ہم بہنیں بھی بھائیہ بھائیہ کے لئے رہ گئے ہونا ہم بہنیں بھی پردیش میں آپ کو روح سکر دیں اللہ اللہ رولو آپ جو آئندہ زندہ رہے گا ہائے حسین جزائے کم ربکم اللہ آپ کو قزید ہم میں نہ رولائیں سوائے ہمیں مجلوبے کربلا دیں میں نے کتابوں میں یہ جولہ پڑھا ہے کہ اگر بلند آواز سے گریہ ہو جائے تو سمجھ لو شہزادی کی سواری آگئی یہ ہمارے اماموں نے کہا گھوٹ گھوٹ کہنا رونا یہ رونا تو پسند نہیں ہے ایسے رویا کرو رو لیجئے اگر چانس میں سمجھ کے رو رہے تک بھی روئیے حسین کا غم سمجھ گے روئیے ابھی تو پن جلنا ہے نا ابھی تو پن کے دن ہے ابھی لو کتابوں میں لکھا ہے جب یہ مجلس ہوتی ہے شام سے بی بی چلتی ہے قید خانے سے بچی گولیتی ہے بقی میں آتی ہے اممہ چلی ہے بھائیہ حسین کی مجلس ہو رہی ہے اور وہ تینوں بی بیاں سامنے بیٹھتی ہے جب ازادار گریہ کرتے ہیں تو وہ پتھی بہتی ہے اے پھوپی اممہ یہ پلند آواز سے ہاتھوں کو باتے رو رہے ہیں یہ کس پہ رو رہے ہیں میرے بھی یہ سامنے باہ 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 رو رہے ہیں جو بات کی وہ حفرت سے کہتی ہے یہ پھوپی اممہ چاہتے ہیں اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ بکارا اللہ 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 اللہ